ہریانہ کی منڈیوں میں دھان کی سرکاری خرید اور ایک اکٹوبر شروع ہوتی ہے لیکن سرکار نے اب پچیس ستمبر سے سرکاری خات کی سروعات جو ہے وہ کر دی ہے سرکار کی اس فیصلے سے کسانوں میں اب جب جاست دیکھنے کو مل رہا ہے کسان دھان کی فصل کو لے کر منڈی میں آ رہا ہے اس بار گرمیوں کی شروعات ہوتے ہی لگتار برسات ہوتی رہی اس کا اثر کسانوں دورہ لگائی گئی دھان کی فصل پر پڑا ہے کئی جگہ بار آنے کے کارن فصل کو نقصان بھی ہوا ہے ل لیکن کئی جگہ بہت اچھی فصل بھی ہوئی ہے وہی منڈی پر شاسن کا کہنا ہے کہ تیاری پوری ہے کوئی کسان آسانتوسٹ نہیں رہے گا جبکی سرکار آئے سال پہلی تک سے سروعات کرتی ہے لیکن اپکی بار پچی تک سے سروع کر دیا یہ سرکار کے بہت بہت مہربانی ہے جی جی جلدی سروع کر دی دیمیدانوں کو کوئی دکت نہ آیا آنفاسہ لے کے آئے جی بہت بڑی ہے جی آج منڈی ماں مالے جی ویسے تیز گرید نو کرے دے پچھی ترین سے خرید ہے جی بہت اچھی جاتا جی پیم سے تلے دی مجھ سے ترائی جی آج یہاں یہ ٹریلی ہڈی ہے جی پاسکے لوڈ پچی جہنائز کر رہا ہے پاسکے لوڈ پچی جہنائز کر رہا ہے جی پاسکے لگا ہے جی مستان ہوں آپ تاکہ آج نستان تو جھتے بار بہت ہوئے یہاں تھے تو میں دیریہ میں بہت ایک تہری یہاں میکنگ دیلد شنگ ساپر میں دان کی فصل لے کے آئے ہوں یہاں پہ صحیح کام چاہ رہا ہے میں نے اپنا گیٹ پاس کٹوا ہے اور اب جا رہا ہوں میں مقصان تو ہے جی کار ہاں صحیح ہو رہا ہے ہاں صحیح ہو رہا ہے نہ کوئی نہیں ہے لگ بگ یہاں پر تین سو پندرہ کے اس پاس گیٹ پاس کٹ سکتے ہیں اور اون لائن جو پرکیریہ کے مادم سے لگ بگ چالیس ہزار کونٹل آب ہو چکی ہے کچھ نہیں امید کر رہا ہے امید اب کی بار جیسا کہ کچھ فصل کو ڈیمیج ہوا ہے تو لگتا ہے کہ تین لاکھ کونٹل کے آس پاس آنے کی امید ہے باقی تھوڑا بہت اوپنیچ ہونے کی آسنکہ بھی ہے کہ جیسے کچھ فصل جو ہے نا لےٹ لگیتا ہے اس طرح جیسے پہلے ہوں نہیں جو جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہی گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہوجود گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہوجب